بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویویورز میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے بالکل ٹھیک ہوں گے تو میں بھی خیریت ہی ہوں آپ سب کی دعاوں سے الحمدللہ بچ میں بنانے جا رہا ہوں سویٹ بریٹ سرکل جو بھولی ٹیسپی بنتے ہیں یہ میری اپنی ریسپی ہے یہ آپ کو یوٹیوب پہ کہیں نہیں ملنے والی آپ چھائیں تو اسے ٹی ٹائم میں انجوائے کر سکتے ہیں اسا سنیک آپ گیشت کے آگے سے رکھ سکتے ہیں اسا سنیک اور چاہیں تو لنچ میں بچوں کو دے سکتے ہیں وہ بڑے انجوائے کر کے سٹسٹی سی سویٹ سنیک کو کھائیں گے تو یہ بہت ایزی ریسپی ہے تو چلیں دیکھیں اس میں ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے ہوں گی فرسٹ آف آل ہم لوگوں کو بٹر چاہیے ہوگا ٹونٹی گرام جن کو ہم لوگوں نے میلٹ کر دیا ہے یہاں پہ ہم لوگوں کو چوکلیٹ چاہیے ہوگی ففٹی گرام جس کو ہم لوگوں نے میلٹ کر لیا اور وہاں پہ سپرنکلز اور یہ وائٹ چوکریٹ چپ ہیں تو بسم اللہ رمانہ رہی ہیں بھی ہاں پہ ہم لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ نے اسے لولیپپ شیپ میں کٹا ہے سرکل میں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے کسی بھی چیز کو زیادہ نہیں کرنا ہے ہم لوگ تو اس کی جو ہے بورڈر کٹ رہے ہیں اس لیے ہم لوگ بورڈر کو یوز کریں گے آپ چاہیں تو اس کی انر سائیڈ کو یوز کر سکتے ہیں توسٹ کے ذریعے کسی بھی چیز میں آپ اسے یوز کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اسے بریڈ کرمز بھی بنا سکتے ہیں اس لہا یہ ضائع نہیں ہوگا تو اس کو ہم لوگ سائیڈ پہ کر دیں گے بسم اللہ احمان الرحیم بعد میں یوز کریں گے اس کو ہم لوگ سرکل شیپ میں اس طرح فول کر دے جائیں گے بہت آرام سے تاکہ یہ ٹوٹے نہ کیونکہ میرے ساتھ میں آپ کو اپنا اسپیریئنس بتا رہوں ایک دھو ٹوٹے ہیں پیس اس وجہ سے بہت آرام سے ماما نے بہت ہیلپ کی اس کو بنانے میں نانا بو کی ڈیتھ کے بعد یہ میری فرسٹ کوکنگ ویڈیو ہے کیونکہ میں کوکنگ کو دوبارہ کانٹینیو کرنا چاہتا تھا نانا بو کی کہنے پہ اس وجہ سے تو یہاں پہ میں آپ پاس برگر سٹک ہے بسم اللہ احمان الرحیم آستہ سے اس کو لگا دینے تو یہاں سے آپ لوگوں نے لگا دینے اس طرح یہ میڈ میں چلا جائے گا اور اچھے طریقے سے مضبوط ہو جائے گا اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے اچھے طریقے سے لولی پپ کی شیپ میں آ چکے اور سرکل بن چکے پروپر اور ٹوٹا بھی نہیں ہے الحمدللہ آپ لوگوں نے اسی طرح شیپ میں کر دینے ہم لوگوں نے جو ملٹڈ بٹر لیا تھا اس کی اوپر کر لینے بسم اللہ احمد ہم لوگوں نے ٹائمر سیٹ کر دیئے ہم لوگوں نے اندر لکھ لیں کہ آپ لوگوں نے اس ٹیز کا حیال رکھیں یہ نون سٹکو اور آئرن ناو یہ ٹین منڈ کا ٹائمر ہو چکے اس کو لگا دیتے ہیں ملتے ہیں ٹین منڈ کے بعد اور آپ لوگوں نے ضرور سا سا چیک کرتے رہنے کہ یہ جلے نہ اور زیادہ براون نہ ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ کو ٹین منڈ کا گا تھا لیکن یہ ہاں پہ پہ سیون فورٹی سیون آرے اور میں اس کو نکالنے جا رہا ہوں کیونکہ آپ کو بتا ہے رات کا ٹائم میں والٹیج زیادہ اور بہت زیادہ ہم اس کو نہیں ہون جائیں گے اور ہیٹ تو یہ دیکھیں اچھے ترکے سے ہو چکے ہیں تو چلیں اس کو بائر لیاتے ہیں اور کول ڈاؤن کر دیں تو ہم لوگوں نے اسے مایکرویب سے نکال دیں ہم لوگوں نے پینچ آف شگر کر دیں یہ جو ہے بلکل نیو میں نے آئیڈیا لیا ہے شیف بھورک کذن سے یہ اس مائی فیوری شیف مائی انسپیریریشن تو یہ ہم لوگوں نے لے لی اپنی سٹک یہ ہم لوگوں نے ملتی چوکلیٹ یہ ہم لوگوں نے نکال دیا اسی طرح ہم لوگوں نے تینوں کو دپ کر دیں اب آپ ٹوپنگ اپنی مرضی سے کرنا چاہیں آپ جس چیز کی بھی ٹوپنگ کرنا چاہیں آپ جس چیز کی بھی ٹوپنگ کرنا چاہیں اور یہاں پہ بھی دوبارہ سکرنکل اور اور ساتھ میں وائٹ چوکلیٹ چپ چیز کی بھی ٹوپنگ کرنا چاہیں الحمدللہ الحمدلہ بھی ٹوپنگ کرنا چکے میرے انسٹاگرام پہ جو اس کا لنک میں نے اپنے ڈسکرپشن میں دیا ہے وہاں جا کے مجھے فالو کریں اور ڈیلی کی سٹوریز میری ضرور دیکھا کریں جب آپ میں سٹوریز لگاتا ہوں موٹیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کیچن میں ابو بکر کو سبسکرائب کریں مزے مزی کی ریس پہیں میری ڈیلی کی ولوگنگ دیکھیں اور انشاءاللہ ملوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ابھی کے لئے مجھے دیں جہادت اللہ حافظ